اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہارٹ ساؤنڈز دیکھ رہے تھے پچھلے لیکچر میں ہم نے ایس ون ایس ٹو ہارٹ ساؤنڈز دیکھا تھا تو اس میں ہم نے کیا کیا دیکھا تھا ہارٹ ساؤنڈز کی سب کی لوکیشن دیکھی تھی all people enjoy taking money پھر اس کے بعد ہم نے ایس ون ایس ٹو ہارٹ ساؤنز پروڈیوز کیسے ہوتی ہیں وہ ہم نے دیکھا تو پھر اس کے بعد ہم نے جو کیا ستو ہارٹ ساؤنگ مہ داری لوڈ سوری لوڈ ایس ون سوفٹ ایس ون لوڈ ایس ٹوز ہیں ہم نے دیکھا تھا ہارٹ ساؤنز سپ لٹنگ فیزیلوجیکل بھی ہوت ہے ایکسپریشن کے دوران کیا ہوتی ہے پھاریشن کے دوران کیا ہوتی ہے why de splitting تھی first splitting تھی اور absent split بھییا تھاvel جworkers کو میں وہ بھی ہم اور ہم نے یہ practice بھی کی تھی اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری S3 & S4 جو ہارٹ ساؤنڈز ہیں وہ کیا ہیں اور ان میں مطلب وہ پروڈیوز کیسے ہوتی ہے اور پروڈیوز ہونے کے بعد اس میں کچھ فیزیالوجیکل یا جو بھی ہے پوسکر بارے ہم دیکھتے ہیں سو S3 & S4 ہارٹ ساؤنڈز پہلے ہم S3 دیکھتے ہیں ساؤنڈ تو آپ یاد کریں S3 ساؤنڈ کا پروڈیوز ہوتی تھی یہ 2 atria اور یہ 2 ventricles تو S3 کا پروڈیوز ہوتی ہے جب آپ کا میں نے کہا تھا کہ atria سے جب blood نیچے move کرتا ہے atria سے blood جب نیچے move کرتا ہے quickly in early diastole rapid ventricular filling early diastole passive ventricular filling جو rapid passive ventricular filling ہم نے garlic cycle میں پڑھا تھا تو جیسے ہی آپ کے ventricles کرتے ہیں relax ventricles relax کرتے ہیں تو ventricles کا pressure جب کم ہو جاتا ہے آپ کے atria کے pressure سے تو آپ کو جب mitral valve ہوتا تھا ہوتا ہے وہ mitral valve open ہوتا ہے جیسے ہی mitral valve open ہوتا ہے تو آپ کا blood rushly quickly نیچے کیا کرتا ہے move کرتا ہے جب blood rushly quickly نیچے move کرتا ہے then it gives the S3 sound so S3 sound and it gives S3 sound keep in mind کہ ابھی atria نے contract نہیں کیا ٹھیک ہے ابھی وہ جو passive 80% feeling ہوتی ہے یہ وہ 80% feeling ہوگی اس طرح پھر اس کے بعد جا کے آپ کے atria contract کرتے ہیں ٹھیک ہے so atrial contraction سے پہلے early rapid passive ventricular feeling کے دوران blood rushly move and it gives S3 sound آپ نے کوئی venoconstricted drug venoconstricted drug تو یہاں سے venous return کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا ہم نے پڑھی تھی نا caldic function curve and vascular function curve تو ہم نے کہا اگر ہم venoconstricted drug دیتے ہیں تو آپ کی venous construct کرتی ہیں squeeze کرتی ہیں تو یہاں سے blood quickly کہاں move کرتے ہیں right atria اگر venous return یہاں پر بڑھ جائے گا یہاں پر blood کی مقدار زیادہ آئے گی تو right atria سے right ventricular میں blood کی مقدار بھی کیا آئے گی زیادہ آئے گی اور right ventricular سے پھر آپ کے blood کہاں جاتا ہوتا ہے آپ کے pulmonary artery کے ذریعہ آپ کے lungs میں جاتا ہے تو lungs میں blood بھی کیا جائے گا زیادہ اور اسی طرح lungs سے آپ کے oxygenated blood ہوتا ہے وہ آپ کے atria میں کیا آئے گا زیادہ جب یہ blood زیادہ آئے گا تو آپ کے left ventricle میں blood بھی کیا ہوگا زیادہ جب left ventricle میں blood اچھا اب یہاں تک روک جائیں کہ atria میں blood کیا آگیا زیادہ اب جب ventricles کریں گے relax ventricles کیا کریں گے relax جیسے ہی ventricles relax کریں گے اور آپ کا mitral pressure کیا ہو جائے گا اس کا جب اس کا pressure کم ہوگا edder کا pressure کیا ہے زیادہ then your blood will quickly roughly move into the left ventricle and into the right ventricle ادھر سے right ventricle میں move کرے گا tricuspid valve open ہوگا ادھر سے left ventricle میں move کرے گا آپ کا mitral valve open ہوگا ڈھیک ہے ڈھیک ہے دونوں طرف سے جیسے ہی blood نیچے move کرے گا کیونکہ blood کی مقدار کیا ہے زیادہ اور یہاں پر کیا ہے blood مطلب مقدار کیا ہے زیادہ 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 quickly move کرتا ہے اور یہاں پر کیا صورت کرتا ہے 3 صورت کرتا ہے اور یہ آپ کی physiological صورت ہوتی ہے کون سے صورت ہوتی ہے یہ physiological یہ تو تھی آپ کی increase in venus return increase in compliance elasticity of left ventricles دونوں ventricles اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ventricles elastic ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے ان میں elasticity بڑھ جائے گی اس باز کا کیا مطلب ہے کہ جب blood آئے گا تو وہ مزید elastic ہو جائیں گے اب ادھر اتنے ہو جائیں گے اب ان کی جو size ہے جو ان کا وہ کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا جب size بڑھے گا تو اب blood مزید quickly آئے گا تو کیا produce کرے گا S 3 produce کرے گا سمجھا رہی ہے دیکھیں ایک چیز کھلی ہے اس میں اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ زیادہ تیزی سے آئے گی اگر اس چیز کا size ہی کم ہے اتنا صحیح ہے چھوٹا سا تو چیز ایسا سے آئے گا اگر چیز بڑی ہے کھلی ہے تو اوپر تو کوئی بھی چیز آئے گی تو وہ یہاں پر جارہ جگہ کھالی ہے جیسے ہوا کو دیکھ لیں ہوا جارہ سے کم کی طرف آتی ہے لیکن آندھی کب آتی ہے توفان کب آتا ہے جب ادھر ہوا بلکلی pressure کم ہے ہوا کا ادھر pressure بہت زیادہ ہے وہ quickly move کرتی ہے یعنی یہاں پر خلاہ زیادہ ہے یہاں پر ہوا کا یہ کہاں ہاتھ لگیا ڈاکٹر طلاح اپنا کیمرہ آف کر دے کہاں پہ تھے ہم ہاں مطلب ہوا کا خلاہ زیادہ ہوتا ہے جب ہوا کا خلاہ زیادہ ہوگا تو زیادہ move کرے گا تو اسی طرح یہی سین بھی ادھر ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ventricles کا volume زیادہ ہوگا ان کی elasticity ہوگی compliance ہوگا compliance ہوگی تو خلاہ کیا ہو جائے گا زیادہ تو blood quickly move کرے گا it will produce S 300 سمجھا گیا increase venus return اور یا پھر اگر compliance or elasticity ہو تو کیسے زیادہ آتا ہے اچھا اب دوسری چیز دوسری چیز وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے pregnancy pregnancy میں بھی یہ physiological ہوتا ہے high sound produce ہوتی ہے وہ کیوں کیونکہ pregnancy کے دوران کیا ہوتا ہے کہ جو مدر ہوتی ہے اس نے blood baby کو بھی بھیجنا ہے plus اس نے blood کس کو بھیجنا ہے ڈاکٹر تلا کہتے ہیں compliance بتا دیں compliance ہوتی ہے ڈاکٹر تلا کہ اس کی elasticity کتنی ہے مطلب وہ اگر اس میں blood آئے گا تو وہ elastic nature ہے وہ مزید لمبا ہو جائے گا مزید blood آئے گا تو وہ مزید لمبا مطلب وہ elastic ہوتا ہے elastic nature ہوتی ہے اس میں آپ کے ventricles stretching اس میں زیادہ ہوتی ہے جب stretching زیادہ ہوگی تو خلا زیادہ ہو جائے گا size اس کا بڑھ جائے گا تو blood زیادہ quickly ڈیچے 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 موگ کرتا ہے آپ کو S3 sound آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو pregnancy میں بھی S3 sound آپ بعض طور پر سنائی دیتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی رافت جو athletes ہوتے ہیں young ہوتے ہیں children ہوتے ہیں ان میں بھی یہ کیا ہوتی ہے physiological S3 sound پریش ہوتی ہے آفٹر exercise آپ کا ہارڈ صحیح طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں blood زیادہ بھار رہا ہوتا آتی ہے سمجھ آگئی ہے یہ فیزیالوجیکل کوئی کوئیشن تو نہیں رہ گیا آپ لوگوں کا ڈاکٹر زبیر سمجھ آ گیا ہے چلیں آگے اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے میں نے کہا تھا ایزیوم کریں کہ ایک فیمیل ہے بیچاری بیچاری تو نہیں کہہ سکتے ایک فیمیل ہے وہ پیدا ہوئی تو ابھی چھوٹی سی بچی تھی بچی پھر بڑی ہو گئی ینگ ہو گئی پھر ینگ کے بعد وہ سلطان موی دیکھی ہے وہ اس میں جو کیا نام ہوتا ہے اس کا وہ جو ہیروین ہے وہ پہلے پھر ایتھلیٹ بنتی ہے مطلب ینگ تھی جو بڑی ہوئی پھر کیا بڑی ایتھلیٹ اب ایتھلیٹ بننے کے بعد بیچاری کی شادی کرتی گئی اور شادی ہونے کے بعد پھر وہ کیا ہو گئی پھر پیگرنٹ ہو گئی تو یہ سارے جتنے بھی مطلب اس کو اس طرح سے آپ یاد کریں تو یہ سارے کیا ہوتا ہے آپ کی فیسیولوجیکل اس 3 اس اونٹ پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پیتھولوجیکل کنڈیشنز کب ہوتی ہیں پیتھولوجیکل کنڈیشنز پیتھولوجیکل میں ایتھلیٹ اگر اگر آپ کو اب پیتھولوجیکل کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں پیتھولوجیکل کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ left ventricle ڈیلیشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے more rapid blood flow from left atria to left ventricle اب اس کو پھر دیکھیں اس کو گوھر سے کہ یہ آپ کا کیا ہے atria اور یہ ventricle یہ کل صحیح نہ تر آتا ہے یہ والا کلر یہ یلو والا کلر اچھا یہ ventricle تو left ventricle dilation آپ کا ventricle کیا کر جائے گا جب یہ dilate کر جائے گا مجھے بتائیں اب blood quickly move کرے گا کہ نہیں size body کیا تو blood quickly move کرتا ہے then it gives the S3 sound but it's not a physiological sound it's a pathological sound due to left ventricle dilation it's a left ventricle dilation it's a pathology it's not a physiology it's a pathology آپ کے left ventricle کی dilation ہو گئے گی and again dilated caldium ipathy it's also a disease کہ آپ کا جو left ventricle ہے اور right ventricle وہ کیا کر جائے گا آپ کا again dilate کر جائے گا then it will cause the S3 sound but it's a pathological sound then you get the point systolic heart failure اب یہ مزے کی بات ہے وہ کیسے اب یہ مزے کی بات کیسے ہے لیکن systolic heart failure آپ کا جو heart ہے وہ صحیح طرح سے systole صحیح طرح سے contract تو اس میں سے جو blood بہر جا رہا ہے جو آپ کا stroke volume کیا ہے stroke volume میں وہ زیادہ ہوگا کم ہوگا of course stroke volume کیا ہوگا کم ہوگا کیوں کیونکہ آپ کا blood صحیح طرح سے بہر eject contraction اچھی ہوگی تو زیادہ blood بہر جائے گا contraction کم ہے slow contraction ہے تو blood بہر کم جائے گا تو blood بہر کیا جائے گا کم stroke جو پیچھے end systolic volume رہ جائے گا وہ کیا ہوگا زیادہ ہوگا end systolic volume کیا ہوگا زیادہ ejection fraction کیا ہے stroke volume کیا ہے کم پیچھے blood زیادہ رہ جائے گا آپ کے ventricle میں جو end systolic volume جب زیادہ ہوتا ہے تو end systolic volume جب ادھر رہے گا تو آپ کے جو ventricle ان کے پر pressure پڑتا رہے گا زیادہ ہر وقت pressure ہے یوں گو میں blood رکھا ہوا ہے تو ان کی جو تو جو ان کی جو یہ وال ہے یہ کیا کر جائے گی delete چیز کے پر pressure دیکھیں وہ کہتے ہیں پتھر کے پر پانی کا تنکہ تنکہ بھی پڑتا رہے تو ادھر بھی سرا ہو جاتا ہے تو ادھر وہ ایک load پڑتا رہے گا پڑتا رہے گا ہر بار end systolic volume زیادہ ہوگا تو وہ load پڑتے پڑتے آپ کی یہ جو دیوار ہے یہ کیا کر جائے گی delete کر جائے گی تو deletion سے again it will produce the s 300 y because blood will move quickly freshly from matria to ventricle sizes greater sizes deleted سمجھ آ گیا یہ contractility decreases end systolic volume increases and left ventricle deletion ہو جائے گی eoltec regurgitation اب آپ کا eoltec valve ہے اس میں regurgitation مطلب اس میں کیا ہے leakage ہے regurgitation اس میں کیا ہے لے کے جائے اب یہ آپ کا eoltec تھا ٹھیک ہے یہ valve تھا اس میں regurgitation ہے مطلب آپ یہاں سے blood کیا کر رہے ہے flow back کر رہے آپ left ventricle left ventricle میں left ventricle blood بہر آئے گا تو again یہاں پر blood end systolic volume کیا رہے گا ٹھیک ہوگا normal ہوگا stroke volume normal ہے کیونکہ اس کی contraction کیا normal ہے اس کا heart contraction assist کیا normal ہے لیکن اس کا eoltec valve ہے وہ regurg ہے وہ leakی ہے تو eoltec سے blood بہر واپس move کرتا رہے گا جب eoltec blood واپس move کرتا رہے گا یہاں پر آت رہ گا پھر یہ پھر پھر یہ کیا کر دے گا اس کو delete again cast as pathological sound again mitral regurgitation اب یہ اس سے different ہے mitral regurgitation اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ mitral valve ہے جب اس میں regurgitation ہوگی اور مطلب یہ leakی ہے یہ کیا ہے leakی ہے اب یہ leakی ہے اور آپ کے ventricles کیا کریں contract جب ventricles contract کریں گے تو blood کو کہاں جانے چاہیے یولٹا میں یولٹک valve کس رئی ہے of course ہو جائے stroke ملیم اس کا ہو گا لیکن جب آپ کا یہ contract کرے گا کیونکہ یہ leakی تو کچھ blood یہاں سے اوپر move کر جائے لیکی یہ بند close نہیں ہو گا تو یہ leakی valve ہے blood اوپر move کر جائے اب blood کہاں آگیا آپ کے atrium blood کہاں آگیا atrium میں اور اس میں کیا ہو رہی ہے injection ہو رہی ہے اب اسی دور آپ کا یہ leakی ہے کیونکہ valve کیا ہے leakی تو جو blood اوپر ہے وہ پھر اوپر سے lung سے بھی بلڈ آرہا اور ادھر سے جہاں سے بھی بلڈ leak کر کے اوپر چلا گیا اب جو leakی ہے تو blood جو اوپر گیا وہ پھر کیونکہ valve leakی وہ blood کھائے گا جب آپ کا یہ contract کرے گا تو blood جائے گا جب اوپر جائے گا valve again leakی ہے blood کھائے جب blood نیچے آئے گا پھر پھر آئیس 300 پھر پھر آئیس میٹر ری گر جیٹیش مائٹر leak ہے میٹر leak کا مطلب ہے ایلی ٹا اپ بلڈ اوپر بھی جاتا رہے گا بلڈ ایت سیم ٹائم بھی ہو سکتا ہے کسی بھی بگر بلڈ کیونکہ وہ ایجکشن ہو رہی ہے جب اوپر سے نیچے آئے گا ایٹر سی سی مویئی خوال مصدر آئیس سی مائٹر ری گر گییٹیشن ٹھیک ہے یہ کیا کہتی ہے کہ بلڈ 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 اور ایٹر 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 جب ایٹر دو ایٹر ایٹر بیتر ساتھ رہے گا تو وہ ڈیلیٹ کر جائے گا تو ایس 3 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اس کی انکریز ہوتی جائے گی ایس 3 ڈ سمجھ آ گئی ہے یہ پیتھولوجکل کب ہوتی ہے اور آپ کی فیزیالوجکل میں نے بتا دیا ہے کہ فیمیل ہے چائلڈ بنی پھر ینگ ہوئی پھر ایتھلیٹس بنی پھر اس کی شادی ہوئی تو وہ فرقرant ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پیتھولوجکل کیا ہے پیتھولوجکل میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ left ventricle ڈیلیشن جب بھی آپ کا left ventricle ڈیلیٹ کرے گا ایسی کنڈیشن جو آپ کی left ventricle کو ڈیلیٹ کر رہی ہے it will cause the pathological سارس آنٹ ٹھیک ہے ایس فورس آنٹ اب ایس فورس آنٹ کب پروڈیوس ہوتی ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایس فورس آنٹ کب پروڈیوس ہوتی ہے ہم نے دیکھ ہم نے کہا تھا کہ یہ آپ کے ایٹریہ اور یہ ہوتی ہے تو اس پورس ہوتی ہے کہ جب آپ کا پہلی چیز کے آپ کا جو یہ left ventricle ہے یہ کیا ہو ہیپر ٹریفائیڈ اس کی ہیپر ٹرافی ہوئی ہے کیا ہوئی ہوئی ہے ہیپر ٹرافی اور اس کی جو وال ہے وہ تھک ہو چکی ہے ہارڈ ہو چکی ہے کیا ہو چکی ہے تھک ہے ہارڈ اس میں کسی قسم کی کوئی بہت کام ہے تو جب اب آپ کا یہ ایٹریہ آپ کا کیا جب اس میں بلڈ کرے گا تو وہ یک کیا کرے گا کنٹریکٹ کرے گا کنٹریکشن کر کے جو کوšنٹی پرسنٹ فیلنگ کرتا ہے کرتا ہے ہی ہوانٹی پرسنٹ فیلنگ کرے گا تو یہ کیک کر کے کرے گا اس کو ایک اٹریل کیک لگانی پڑے گی بہت فورس کے ساتھ اس کو کیا لگانی پڑے گی پاور لگانی پڑے گی تو جب یہ بہت فورس کے ساتھ ایک وہ لگائے گا تو یہ فورس کے ساتھ کونٹریکشن ہوگا اس کو پریشن زیادہ کریٹ کرنا پڑے گا جب یہ فورس کے ساتھ کونٹریکشن کرے گا it will produce the s force on it will produce the s force on as force on kب produce ہوتی ہے جب آپ کے ventricles کیا ہیں ان میں ہیپرٹرافی ہو چکی ہے وہ تھک ہو چکے ہیں وہ کیا ہو چکے ہیں hard ہو چکے not in size it's the hypertrophy of wall اس کی جو wall ہے نا وہ تھک ہو گئی ہے اس کی wall تھک ہوگی it's not about the size okay okay ڈاکٹر جیویرے کا question ہے کہ جب ہیپرٹرافی ہوگی تو اس کا size تو بڑھ جائے گا اور ان کا کہنا ہے کہ جب ہیپرٹرافی ہوتی ہے تو size بڑھ جاتا ہے مانتے ہیں اس کا size بڑھ جاتا ہے دیکھیں یہاں پر ہیپرٹرافی left ventricle کی نہیں ہو رہی یہ آپ کا left ventricle لے رہے ہیں left ventricle کی ہیپرٹرافی نہیں ہو رہی یہ جو دیوارہ نے جو میں نے black والی بنائی ہے جسٹ اس وال کی ہیپرٹرافی ہو جائے گی پہلے وال اتنی پہلے bande اس وال کی ہیپرٹرافی ہو گی اور یہ وال کتنی ہو جائے گی یہ اتنی ہو جائے گی ر Äحمادہ بھری ک بنیسے کہ چھوٹا chairman اس میں جائے گا u مس مسٹی زیادہ موتی بھری سوں اس میں کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو یہ کیا ہوں گی ہے یہ کیا ہو گیا 뛰 گے موا تعریفی ڈاکٹر زہر برکل آپ بھی یہی کہہ رہے لیکن میں سمجھا رہا ہوں بھائیوں سمجھ رہے تھے نا ٹھیک ہے نا تو یہ اس کی دیوار کیا ہو جاتی ہے موٹی تو الاسٹیسٹی کیا ہو جاتی ہے کم کیونکہ آپ جب بولیں گے آپ کی سونڈ مائک میں نہیں جائے گی اُلٹا سے آواز جائے نا وہ میری اور آپ کی بیج میں اپنے مائنڈ سے آپ اپنے مائنڈ میں ٹھیک کریں ٹھیک ہے تو جب یہ ٹھیک ہوتی ہے تو اس میں الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے یہ ہارڈ ہو جاتی ہے سمجھ آگئی ہے تو یہ یہ دیکھیں جو اندر والا سائز تھا وہ وہی کا وہی ہے پہلے بھی اتنا ہی تھا اب بھی اتنا ہی ہے we are only talking about the wall of the left ventricle okay so یہ اس طرح اس کی الاسٹیسٹی ختم ہو جائے گی وہ ٹھیک ہو جائیں گی وہ ہارڈ ہو جائیں گی تو اب اب کے ایٹریا کو اس میں بلڈ بھیجنے کے لیے ایک فورس لگانی پڑے گی ایک فورس کے ساتھ بلڈ بھیجنا پڑے گا ایک فورس کے ساتھ کونٹریکشن کرنی پڑے گی then it will produce S4 sound ایک تو S4 sound اس طرح پیدا ہوتی ہے اور S4 sound is mostly oftenly is a pathological sound کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ produce ہو رہی ہے pathology کی بھی جیسے کیونکہ آپ کی یہ کیا ہوئی ہے hypertrophy ہوئی ہے left ventricle کی wall کی تو تب یہ S4 produce ہوئی ہے یہ physiologically produced نہیں ہوتی then after that second thing کہ آپ کا یہاں پر جو mitral valve ہے یہاں پر کیا ہے mitral valve اس کی stenosis ہوئی پڑی ہے مطلب آپ کا جو mitral valve ہے وہ کیا ہوئی پڑا ہے stenosis وہ block کو اپڑا ہے وہ کیا ہوئی پڑا ہے جب آپ کا mitral valve block ہے اس میں سے blood easily move نہیں کر رہا تو again your atria will produce the force with greater pressure ان کو دوبارہ جہاں ایک kick لگانے پڑے گی ان کو pressure زیادہ create کرنا پڑے گا تاکہ زیادہ pressure ہو اور وہ blood کو یہاں سے move کر سکے not completely block maybe 60% 70% 30% 20% جتنا زیادہ block ہوگا s4 اتنی زیادہ اگر یہ block ہوگا تو اس کو زیادہ pressure create کرنا پڑے گا atrial kick زیادہ لگانے پڑے گی تاکہ زیادہ blood کو یہاں سے وہ move کر سکے تو again its atrial kick will produce the s force اور اگر جتنی زیادہ blockage ہوگی اتنی زیادہ s4 کیونکہ atrial کو اتنا زیادہ force لگانے پڑے گا اتنا زیادہ pressure لگانے پڑے گا and one more thing and one more thing that is very interesting that is very interesting وہ کیا ہے کہ اگر آپ کا left ventricle اس کو میں صاف کر دیتا ہوں کہ آپ کا left ventricle end diastolic volume زیادہ رہ گیا end diastolic volume کیا ہے زیادہ ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب end diastolic volume زیادہ ہوگا left ventricle end diastolic pressure بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا یہ ہم کہہ سکتے ہیں اچھا جب end diastolic pressure زیادہ ہوگا آپ کا end diastolic pressure یہاں پر pressure زیادہ ہے تو پھر atria کو blood کو ادھر بھیجنے کے لئے pressure بھی جا کرنا پڑے گا زیادہ create کرنا پڑے گا تاکہ mitral valve کیا ہو mitral valve blood جانا easily یہاں سے move کرسکے اس کو pressure بھی زیادہ کرنا پڑے گا جب یہ again زیادہ pressure create کرے گا تو اس میں اس کو ایک دوبارہ kick لگانے پڑے گی atria کو here must be your question sir how can you say that it's a pathological condition how can you say that it's a pathological condition in diastolic volume تو اگر زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ pathological condition yes i am going to correlate it with the pathological condition کہ if you have a hypertension اگر آپ کو hypertension ہے اگر آپ کا after load کیا ہے زیادہ ہے اب جو یہاں جائے گا کہ کم تو stroke volume کیا ہوگا کم تو indiastolic volume کیا ہوگا زیادہ کیونکہ کم بلڈ بہر جا رہے پیچھے بلڈ کیا رہے جائے گا زیادہ تو آپ کا left ventricle indiastolic volume زیادہ ہوگا جب volume زیادہ ہوگا پریشر بھی کیا ہوگا زیادہ تو پھر ایٹ کو force کے ساتھ kick لگانے پڑے گی تاکہ blood کو یہاں بھیجھ سکے it will produce the S force so it's a pathological condition in case of your after load in case of your hypertension in case of your increased after load or in case of your aortic stenosis مطلب یہاں پر کیا ہوگی ہے stenosis یہاں پر valve block ہے تو کیا یہاں سے زیادہ بلڈ بہر جائے گا کہ کم کم تو stroke volume آپ کا پھر سے کم ہوگا stroke volume کم ہوگا مطلب آپ کا indiastolic volume کیا ہوگا زیادہ pressure زیادہ again it will need a lot of force to push the blood into the left ventricle اوکے سمجھا گئی ہے یہ دیکھیں تین conditions ہیں میں اس کو پھر سے repeat کر دیتا ہوں تین conditions بلکہ چار ہی conditions ہیں بلکہ بلکہ hipertrophy belly condition hipertrophy hipertrophy valve دوسری condition mitral valve stenosis ہوگی آپ کی ٹھیک ہے تیسری condition afterload afterload زیادہ ہوگا یا آپ کو hepertension ہوگی pressure زیادہ ہوگا چوتھی condition آپ کا aiotic stenosis ہوگی جب یہ condition ہوگی تو آپ کی ایٹریہ کو force کرنے پڑے زیادہ کرنا پڑے گا tell me one thing tell me one thing یہ آپ کے left ventricle کی very common question very so simple question کہ آپ کے left ventricle کی hypertrophy ہوتی ہے left ventricle hypertrophy ہوتی ہے جب آپ کا hepertension آپ کا blood pressure کیا ہو زیادہ it does mean that آپ کا yolta میں pressure کیا ہے زیادہ تو آپ کے ventricles کو yoltec valve کو open کرنے کے لیے اس سے بھی pressure create pressure زیادہ create کرنا پڑے گا اور زیادہ pressure create کرنے کے لیے اس کو force بھی کیا چاہیے ہوگی زیادہ مظلم آپ کے left ventricle پر کام کیا گیا ہے بڑھ بڑھ کیا ہوگیا جب اس کا بڑھ جاتا ہے تو اس کا جو size وہ بھی کیا ہو جاتا ہے increase ہو جاتا ہے size کیا جاتا ہے increase تو اس کی کیا ہو جاتی ہے hapertrophy ہو جاتی ہے so left ventricle hapertrophy اسی بھی ہوتی ہے تاکہ ادھر pressure جو زیادہ ہے یہ اس pressure کو overcome کر سکے اور yoltec valve کو open کر سکے blood کو pair eject کر سکے دیکھیں اگر یہاں پر resistance ہوگی زیادہ یہاں پر resistance جا ہوگی زیادہ جب یہاں پر resistance زیادہ ہوگی تو یہاں سے چیزوں کو بھیجنے کے لئے force بھی تو زیادہ چاہیے ہوگی تو زیادہ force کے لئے پھر اس کی بال کیا ہو جاتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے hapertrophy ہو جاتی ہے یہ کنٹرپٹ سمجھ آ گیا اب اگر میں آپ کو کہتا ہوں یہاں پر آپ کے ایٹریا کو کام زیادہ کرنا پڑ رہا ہے ایٹریا کو کام ہیٹریا کی ہیپٹروپی ہوگی کہ نہیں اس کو کام زیادہ کرنا پڑ رہا ہے کہ نہیں نہیں کر پڑ رہا اس کو کام زیادہ کرنا پڑ گیا کہ نہیں کرنا پڑ گیا اب اس کو کام زیادہ کرنا پڑ گیا کیوں کیونکہ ادھر یہ تو mitral stenosis ہے ادھر ہیپٹروپی ہے ادھر aortic stenosis ہے afterload زیادہ ہے ان ڈیسپلک بالیم کیا ہے زیادہ ہے تو اس کو زیادہ پریشر کے ساتھ بلاڈ ادھر بھیجنا پڑ گیا ہے زیادہ پریشر کرنا پڑ گیا ہے تو in this case it will cause the atrial ہیپٹروپی تو آپ کے ایٹریا کی جو والد ہے ان میں کیا ہو جائے گی ہیپٹروپی ہو جائے گی اگر آپ کی ایس فور سونڈ ایک لمبے عرصے سے کرونک ایس فور اور آ رہی ہے ایک لمبے عرصے سے آپ کے ایٹریا کو زیادہ کام کرنا پڑ گیا ہے تو آپ کی جو atrial کی جو والد ہے وہ کیا ہو جائے گی تھک ہو جائیں گے ان میں کیا ہو جائے گی ہیپٹروپی ہو جائے گی رائٹ سائیڈ پر بھی دیکھیں رائٹ سائیڈ پر تب فرق پڑے گا جب آپ کی رائٹ وینٹریکل کی ہیپٹروپی ہوگی آپ کا ٹرائیکسپیڈ والد میں سٹینوسیس ہوگی آپ کے پلمونک والد میں سٹینوسیس ہوگی زیادہ فرق سے آگا ہے ڈاکٹر جیویرے کہتے ہیں کہ زیادہ بلٹ تو یہاں آ رہا ہے یہاں سے میری خیال میں آپ نے وینس لٹن کو پکڑا ہوا وینس لٹن کریٹر وہ اس 3 sound تھی اس 4 sound دیکھیں آپ کہتے ہیں یہاں سے بلٹ زیادہ آیا لنگز میں بلٹ زیادہ گیا ادھر بلٹ زیادہ آیا تو ادھر بلٹ زیادہ آیا ایسے اس 3 sound کیونکہ یہاں پر مسئل ہی اور ہے اس 4 sound اس 4 تو ایٹر کیک سے آتی ہے no it doesn't matter کہ ایٹر بلٹ زیادہ ہے یا کم ہے it matters میٹر بلٹ میٹر بلٹ میں سٹینوسس ہے اس کو زیادہ فرس لگانی پاڑ گئی اس کی ہیپیٹارفیا لیکس بینٹرکل کی اس کو زیادہ فرس لگانی پاڑ گئی ہے یورٹس ٹینوسس ہے تو یہاں پر ان ڈیسٹو لک پریشر زیادہ ہے ان ڈیسٹو لک پریشر جائے ہے تو اس کو پھر اگرین جینا پریشر کرنا پڑ گیا تو یہ پھر اس کی ہپیٹروفی ہو جائے کیونکہ اس کو کام جات سمجھ آ گیا اب ڈاکٹر زبیر ڈاکٹر تیری ڈاکٹر ابھیا ڈاکٹر جویریہ ڈاکٹر زوم پہ ڈاکٹر ڈاکٹر شہریار ڈاکٹر علی شان ڈاکٹر جی کہتے ہیں سمجھ آ گیا چلیں آگے موو کرتے ہیں اس کی ریٹنگ کر لیں اس فور کی ڈاکٹر لی شان بھی کہتے ہیں سمجھ آ گیا good very good number one left atrial kick against hypertrophied left ventricle so increase force of left atrial kick produces the s force sound number two atrial kick against mitral valve stenosis so اس کو again زیرا pressure کرنا پڑ atrial kick against increase left ventricle endosophilic pressure or left ventricle endosophilic volume جو کس کے جانسے ہوتا ہے hypertension or increase after load or yontic and forceful left atrial kick makes left atrial happen for the chronic time अगर ज्यादार से के दिया होगी तो समझ आगी आपको यह हैं अच्छा S1 S2 S3 S4 sound समझ आ गई है नो यहां पर एक छोटा सा नोट लिखावा है कि S3 and S4 are low pitch sound किसी sound की pitch ज्यादा होती है किसी sound की pitch क्या होती है काम S1 and S2 are high pitch sound S3 and S4 are low pitch sound और यह pitch क्या होती है इसको हम हमारे कल का topic है वो है आपका heart murmurs heart murmurs में इसको हम detail में देखेंगे कि pitch क्या होती है pitch क्या होती है कभी high pitch होती है कभी low pitch होती है S1 and S2 are high pitch sound S3 and S4 are low pitch sound very interesting जब आप as a doctor as a cardiologist काम कर रहे हैं आप स्टेटोस्कोप है तो आपने स्टेटोस्कोप लगाई तो मुझे एक चीज बता है कि आपको कि यह किस पर depend करता है पिछ ड़क नदीम डिसकस टूमारो इबाउट में टाक इबाउट the heart murmurs यह pitch उस पर depend करती है कि किस की उपर pitch ज्यादा और कम क्यों आ रही है कि इसको डिटेल में देखेंगे बस अभी यह रखेंगे आपकी s1 और s2 की क्योंकि उसमें माइट्र उत्में वाल्व जनवाव की कुलियर से बिसी करी आपकी साउंड आती है तो जब मैट्र वाल्व क्रोज होता तो ज्यादा क्योंड कहा ही वह है वह भी जैस फॉर की पिछ क्या होती है कम होती है अच्छा एद्जाय। है यह ष्याद्यूर्ट वियुबर कि अश्केट पेशिए उसकों इस दो पार्ट होते हैं एक बड़ा वाला एग च्टा वाला च्टा वाला पार्ट यह यह बहुंड आ दा डा � of the stethoscope جب آپ نے high-pitched sound check کرنی ہو then you will put the diaphragm part of the stethoscope to hear the high-pitched sounds اور high-pitched کون سے ہوتی ہے s1 and s2 اگر آپ نے s1 اور s2 کو سننا ہے then you will put the diaphragm of the stethoscope to hear the s1 and s2 اگر آپ نے low-pitched sound سننا ہے جس میں s3 اور s4 آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو سنیں گے the bell of the stethoscope ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو stethoscope کے bell part سے سنیں گے s3 and s4 کو so s3 بتانے کی بات کیا ہے کہ s1 and s2 are the high-pitched sounds اور ان کو سنا کہتے جاتا ہے the diaphragm of the stethoscope and s3 and s4 are the low-pitched hard sounds and these are heard by the bell of the stethoscope اوکے یہ diaphragm سے سنائی نہیں دیں گیا کیونکہ ان کی low-pitched ہوتی ہے سمجھا گی یہ چیز نہیں سمجھائی ڈاکٹرز رات تو s3 and s4 low-pitched sounds and are heard by the bell of the part of the bell part of the stethoscope in the left اچھا left lateral decobitus position کونسی ہوتی ہے کہ آپ پیشنٹ کو left side میں left side میں آپ صلاح دیں اس کو مضالب یہ patient ہے یہ سیدھا سویا ہوا ہے یہ سیدھا سویا ہے یہاں پر اس کا دل ہے یہ سیدھا سویا ہے اگر آپ اسی patient کو اس کا مو اس طرف کر دیں left side کی طرف کر دیں کس طرف کر دیں مطلب یہ تو left side کی طرف اس کا مو کر دیں اس کو left side کی طرف سلا دیں مطلب وہ ایک lateral position بھی آ جائے تو یہ left lateral position بھی کیوں کیونکہ جب ایسے آتا ہے تو آپ کا جو heart ہے وہ اوپر کی طرف آ جائے گا جب آپ پیشنٹ کو سلائیں گے اس طرح left کر کے تو اس کا جو heart ہے وہ اوپر کی طرف آ جائے گا اور وہ آپ کا جو دل ہے وہ جو ہے نا آپ کے lateral والد کے قریب ہو جائے گا تو آپ یہاں سے اس کو easily جو ہے نا اس کی سونس کو سونسکتے ہیں تو یہاں کی position اس کو یہاں پر میں آپ دکھا تو نہیں سکتا فیزیکلی آپ اس کو google پر سرچ کر لیں نا کہ left lateral position position کیسی ہوتی ہے تو وہ آپ کو google پر picture show کر آئے گا تو image سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left lateral decobitus position کیسی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو یہاں پر میں sketch کر کے آپ کو نہیں بتا پا رہا تو یہ دیکھیں s1 sound کا بات ہی ہے when mitral and tricuspid valve will be closed s2 sound کا بات ہی ہے جب eoltec and pulmonary valve will close and کون سا valve پہلے close ہوتا ہے eoltec pulmonary splitting میں eoltec valve یہ eoltec sound یہ pulmonic valve pulmonary valve کی sound تو یہ split ہوئی ہے normal splitting ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا s3 sound s3 sound کب آتی ہے جب آپ کی rapid passive ventricular filling rapid passive ventricular filling کب آتی ہے جب آپ کے ventricles کیا کر رہے ہوتے ہیں relax کر رہے ہوتے ہیں ventricles relax کرنے گے اور ان میں pressure کیا ہوگا کم جب pressure کم ہوگا تو mitral valve open ہوگا mitral valve open ہوگا mitral valve open ہوگا جب mitral valve open ہوگا تو آپ کے atria سے blood نیچے کہا move کرے گا آپ کے ventricles quickly then it will give us the s300 so یہ آپ کے دیکھیں دوبارہ دیکھ لیں دوبارہ دیکھ لیں اس کو میں نظرہ quick ہو گیا تھا s1 sound کب آتی ہے جب آپ کے ventricles contract کرتے ہیں تاکہ آپ کے blood move back نہ کریں میرے ڈیاغرام بھی بنا لیتا ہوں جب اس نے contract کیا تو یہ مائٹرل valve تھا یہ اور در سے tricuspid valve کیا ہوں گے close تاکہ blood واپس نہ جاز کے ادھر سے ایولٹا میں جائے اور ادھر سے pulmonary artery تو آپ کے یہ valve close ہوگا it will give the s1 sound تو یہ s1 sound دے رہے گی آپ کو ٹھیک ہے اور اب systلی end ہو گئی یہاں تک اب کیا آئے گی ڈیسٹلی ڈیسٹلی ڈیسٹسلل آپ کا جب آپ کا ڈیسٹلل start ہوگا تو ڈیسٹلل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ventricles کیا کرتے ہیں جب ventricles کرتے ہیں تو blood یہاں ایولٹا سے اور یہاں سے move back کرنا چاہتا ہے جب وہ move back کرتے ہیں ادھر سے آپ کے pulmonic اور ایولٹک valve کرتے ہیں close doktor طلاب اپنی السلام لے اپنی ویڈےو close ڈیسٹلل مطلعہ آپ کا move back کریں گے آپ کے کون سے valve close ڈے گئے ایولٹک ہے ہوتی ہے تو میں نے کہا جب ہوتی ہے پریشر کم ہوتا ہے تو مائٹر والب کیا ہو جائے گا جیسے ہی مائٹر والب اوپن ہوں گا آپ کا بلڈ رشلی کیا کرے گا and it will give the s so s3 sound will come after the s2 sound so s3 کب آتی ہے s2 کے بعد کیونکہ s2 میں آپ کا والب جیسے ہی ڈیسٹ و سٹارٹ ہوگی تو یہ لٹے تو پرموڑی والب کلوز جائیں گے لیکن جیسے ہی جہاں سے ejection ہوگی تھوڑی در بعد تھوڑی در بعد that will give the s3 sound اب آپ کی مائٹ ہوگا مائٹ میں ہوگا کہ s2 s1 کے بعد آتی ہے s3 s2 کے بعد آتی ہے تو s4 کو s3 کے بعد آنا چاہیے no ایسا نہیں ہوتا s4 اور کب آتی ہے جب آپ کے atria کیا کرتے ہیں contract کرتے ہیں atria forceful contraction کرتے ہیں آپ کے hypertrified ventricle سے خلاف تو contraction تو آپ کے atria کی contraction کب ہوتی ہے ventricle کی contraction سے پہلے پہلے atria contract کرتے ہیں پھر ventricle جب atria contract کریں گے it will give the s4 sound اور s4 sound کے بعد آپ کی کیا ہے کیا آپ کے ventricle contract کریں گے اور جب ventricle contract کرتے ہیں تو آپ کا mitral bar or tricuspal close ہوتے ہیں it gives the s1 sound تو پہلے s3 sound آ رہی ہے پھر اس کے فران پہلے s4 sound آ رہی ہے پھر اس کے فران بعد کیا آ رہی ہے s4 will come before the s1 سمجھ آگئی چیز ہے پکی بات ہے تو s1 s2 s3 s4 sound سمجھ آگئی ہے now i have a question for you a little question میں پوچھتا ہوں which sound is also called atrial sound atria کی sound کو بھی کہتے ہیں اس کو وہ کونسی sound ہے وہ atrial sound بھی کہتے ہیں s1 s2 s3 s4 it's a usably based mcqs please tell me quickly anyone on the zoom no doctors were not s1 quickly quickly please quickly think very good Dr. Javeria and Dr. Nadeem you said the s4 s4 is the s4 Dr. Shariar very good s4 کب آتی ہے جب آپ کے atrial contract کرتے ہیں جب atrial kick is called the s4 atrial kick against the mitral stenosis atrial kick against the hypertrophied ventricals eoltex stenosis اس کے خلاف جب وہ kick کرتے ہیں atrial kick ہوتی ہے atrial kick is called the s4 yeah asans تھا میں نے اوپر welding بھی لکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ میں نے کہا تھا atrial kick atrial kick atrial kick so atrial sound is the s4 sound okay آگے دیکھیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں hard ki sounds بہت زیادہ ہوتی ہیں اب additional heart sounds سب سے پہلے ejection clicks ejection clicks का باتیں ہیں during ventricular systolic جب آپ کے ventricals کیا کرتے ہیں contract کرتے ہیں then right ventrical kicks against pulmonic stenosis causes bovine produces a ejection click آپ دیکھیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ آپ کا atria اور یہ آپ کے ventricals وہ کہتا ہے آپ کا جو left right atria right ventrical اس سے جو نکلتی ہے وہ pulmonary artery نکلتی ہے اور یہاں پر جو valve ہوتا ہے وہ کون سو ہوتا ہے pulmonic valve ہوتا ہے وہ کہتا ہے pulmonic valve کچھ اس طرح ہے کہ pulmonic valve میں کیا ہے یہ pulmonic valve ہے یہ stenosis ہے اس میں کیا ہے اس میں یہ بلاک ہے یہ کیا ہے بلاک ہے یہ میں نے pulmonary artery اور اس کا valve لے لیا pulmonic valve یہ کیا ہے بلاک ہے جب یہ بلاک ہے تو وہ کہتا ہے آپ کا right ventrical کیا کرتا ہے کیک کرتا ہے مطلب یہ contraction کرتا ہے کیا کرتا ہے contraction کرتا ہے جب وہ contraction کرتا ہے ادھر سے valve کیا ہے بلاک پہلے ادھر تھا جب ادھر سے پریشر ہے گا ایسی ہو جائے گا ایسی ہو جائے گا جیسے میں نے کیا ہوا ہے اب جب یہاں سے blood کا پریشر پڑے گا اب valve جانب وہ completed طور پر کیا ہے بلاک ہے pulmonic valve کیا ہے بلاک ہے جب ادھر سے پریشر پڑے گا تو یہ valve کچھ اس طرح کا ہو جائے گا یہ اس طرح سے سمجھایا ہے یہ نہیں سمجھایا کہ یہ دیکھیں پہلے ایسے تھا اب کیسے ہو گیا ہے ایسے ہو گیا ہے سمجھا رہی چیزیں کہ یہاں سے اس کے پر blood کا پریشر پڑے گا یہاں سے وہ open تو نہیں ہو رہا وہ بلاک ہے جب یہاں سے پریشر پڑے گا تو وہ اس طرح تان جائے گا اس طرح تیر کمان کی طرح اس طرح ہو جائے گا پہلے ایسے تھا اب ایسے ہو گیا ہے تو یہ ہوتی ہے اس میں bone producer کیا produce ہوتی ہے bone تو اس میں ایک click آتا ہے this click produces the additional sound that is can't ejection click تو یہ ejection اسی طرح left ventricle kick against the aortic stenosis اور اسی طرح aorta میں کیا ہے stenosis ہے تو وہ جب پیچھے سے پریشر دے گا ادھر پریشر پڑے گا ادھر پریشر پڑے گا تو یہ وہ جگہ ہیں اوپر موک کریں گے اس طرح اور یہ اس طرح اپنی جگہ پہ ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے یہ ادھر سے موک کر گئے تیر کمان کی طرح it will give against point position cause the ejection click نہیں سمجھے یہ آپ نے جائے ejection click ہے confusion پوچھیں question کیسے لگا آپ کا ڈھر پریشر پڑے گا ڈھر پریشر پڑے گا پریشر پڑا یہاں والو کے اوپر اب میں نے اس والے پارڈ کو اٹھا کہ میں یہاں لے آتا ہوں یہ 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 آپ کی ویسل ہے pulmonary artery pulmonary artery میں پہلے والو کیسے ہوتا ہے ایسے لگا ہوتا ہے جب یہاں سے پریشر پڑے گا تو والو میں اوپن کیسے ہونا ہوتا ہے ایسے اوپن ہونا ہوتا ہے اب والو میں stenosis ہے وہ اوپن نہیں ہوگا وہ ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جب ایسے ہوگا تو پریشر پیچھے پڑ رہا ہے جب ادھر پڑے گا اب یہ والا پوائنٹ اپنی جگہ پہ ادھر ہی رہا ہے اپنی ہی جگہ پہ میں اپنی ہی جگہ پہ لیکن یہ والے چیزیں اس طرح اوپر جائیں گے اوپر کی طرف ایسے تو یہ اب ایسے آ جائے گا سمجھا گئے آپ چیزیں کون سے اوپر والے میں ادھر ادھر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو پریشر جب پہلے دیکھیں ایسے تھا جب یہاں سے پریشر بڑھا تو یہ اس طرح کارب کی طرح ہو گئی اس طرح یہاں بھی پریشر بڑھ رہا ہے یہاں بھی پریشر بڑھ رہا ہے یہاں بھی پریشر بڑھ رہا ہے سمجھا گئے ڈاکٹر ترین آپ کا زوم پہ سمجھا گئے چیز یہ بووین ویلی کسی کو سمجھ نہ مجھے پتائیں یہ بووین کیسے کریٹ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ آپ کا رسپونس کر دیا کریں جلدی سے نوٹ اب یہ کب سنائی دیتی ہے بہت hard in early ejection جب ejection start ہو رہی ہوتی ہے جب rapid ejection ہوتی ہے تو اس میں آپ کو یہ سنائی دیتی ہے rapid ejection اور مجھے بتائیں ادھر سے میں نے کہا کہ ایک بوان ہوا آپ کے pulmonary کی وجہ سے ایک بوان ہوا آپ کے ایولٹک stenosis کی وجہ سے کون سا کلک پہلے سنائی دے گا pulmonary click کے ایولٹک کلک افکورس ایولٹک stenosis کا جو کلک ہے وہ پہلے سنائی دے گا کیونکہ اس میں پریشہ زیادہ ہوتے ہیں تو ایولٹک sound click sound heard earlier than the pulmonary wall sound click ٹھیک ہے یہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا بلکہ کل دیکھا تھا اس ٹو sound کے جو splitting کی تھی mitral valve prolapse اب mitral valve prolapse کیا ہے کہ یہ آپ کا atria یہ آپ کا ventricle تو میں ذرا mitral valve کو بناتا ہوں کسی اور کلر سے آپ کا mitral valve کیسے ہوتا ہے یہ mitral valve ہو گیا ٹھیک ہے اور mitral valve یہاں سے call date انڈانے کے ذریعے کس کس پیپلی مثل سے لگا ہوتا ہے ایسے اب یہ آپ کا mitral valve اب mitral valve میں ہوا ہے prolapse prolapse کا مطلب اس کا یا تو یہ call date انڈانے کیا ہوگا weak ہوگا call date انڈانے کیا ہوگا weak یا پھر جو اس کے leaflets ہے یہ leaflet یہاں سے weak ہوگا ایک part سے یہاں پہ کیا ہوگا یہ weak again سمجھے یا تو اس کا جو call date انڈانے ہے وہ کیا ہوگا weak ہوگا یا اس کا جو leaflet کا ایک چھوٹا سا part ہے وہ کیا ہوگا weak ہوگا جب وہ weak ہے اب اب یہاں سے جو حصہ اس کا یہاں ویک ہے یہاں سے blood پڑا ہے اس کے اوپر تو یہاں حصہ کیا ہے weak ہے جب ventricle نے contract کیا تو اس کو ایسے بند ہونا چاہیے نا تو اس کا یہاں حصہ weak ہے اب بند تو ہوگا ادھر سے ایسے بند ہوگا ادھر سے یہاں حصہ weak ہے کیونکہ یہ pressure کو برداشت نہیں کر پائے گا تو یہ اب ایسے سیدھا ہونے کی بجائے یہ یہاں سے ایسے move کر جائے گا سمجھا گئے چیز جب یہ یہاں پر اس کو پھر pressure پڑے گا تو یہ ایسے move کرے گا this will produce the mitral valve prolapse and it will again produce the boven clicks on ejection clicks on آپ کو پھر سنائی دے گی ٹھیک ہے تو mitral valve stenosis سے بھی آپ کو یہ سنائی دیتی ہے sorry mitral valve prolapse سے mitral valve prolapse کیا ہوتا ہے سمجھا گیا zoom پہ سمجھا گیا کہ اس کا leaflet یا پھر call it رہنے weak ہوگا نہیں weak ہے but it's not leaking it's a weak so weak called it انہیں are weak leaflets of mitral valve so again gives the boven click and halt in mid ejection آپ اس کو اس ejection click کو mitral valve prolapse سے کیسے آپ کہتے ہیں کہ سر جی ہم نے سنی ہمیں ejection click سنائی دے رہی تھی لیکن سر ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ وہ بیماری کون سی ہے mitral valve prolapse ہے یا پھر اس کو جو ہے نا پلموندر سٹینوسس ہے یا پھر یولٹک سٹینوسس ہے سر ہمیں بتایاں کیسے ہم اس کو differentiate میں کہتا ہوں کہ آپ نے سنا اور آپ کو وہ early ejection کے دوران وہ sound دکھائی سنائی دی ہے ejection click کب سنائی دی ہے early ejection جب فوراً اس نے eject کے فوراً سنائی دی اور ایک sound سنائی دیا جو mid ejection میں سنائی دی ہے تھوڑا mid ejection میں جب اس کی ejection ہو رہی تھی not an early ejection it's in the middle of the ejection phase تب سنائی دے گی it will melt metal valve prolapse اور یہ differentiate کرنا نا بڑے بڑے cardiologist کا کام ہوتا ہے جو بہت senior and experienced ہوتے ہیں ان کو دیکھیں آپ کتنی دیر میں lub dub 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 ہم تو ہم تو اس کو جو ہے نا lub dub dub کو differentiate نہیں مطلب ڈاکٹرز نہیں کر سکتے تو ڈاکٹرز جوانا پھر اس کو جو cardiologist بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کی ejection کو بھی کر لیتے ہیں کہ یہ early ejection میں sound آ رہا ہے ejection click کا رہا ہے یا پھر mid ejection میں آپ پاس theoretically یاد رکھیں practically جب آپ practice کریں گے انشاء اللہ تل آپ کو وہ چیزیں clear ہوتے جائیں گے day by day theoretically یاد کریں کہ اگر mid ejection ہو MCQs آتی ہے it will be mitral valve prolapse it's an early ejection there it will be pulmonic stenosis اور rheoledic stenosis ٹھیک ہے تو serious ویسے simples ہے مشکل تو نہیں ہے چلے آگے دیکھیں additional systolic heart sounds تھی وہ اب ہے additional destle heart sounds جب آپ کا destle heart وہ کر رہا ہوگا relax کر رہا ہوگا it will give the opening snaps what is opening snaps mitral and tricuspid stenosis little opening during destle of the ventricles gives opening snaps heart right after s2 یہ آپ کا ہے atria یہ آپ کے ventricles تو آپ کا mitral valve stenosis ہے آپ کا ادھر سے tricuspid valve کیا ہے stenosis ہے اب آپ کا destle ہوا انہوں نے کیا کیا relax جب یہ relax کریں گے اور ادھر سے جو بلڈ آ رہا ہے یہاں سے بلڈ نیچے آنا چاہے گا نا جب یہ pressure کم ہوگا اوپر سے atria contract کریں گے تو کیا آپ کے یہ mitral valve open ہوں گے نہیں ان میں تو کیا ہے stenosis ہے but still pushing 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 blood push کر رہا ہے push کر رہا ہے blood push کر رہا ہے میں نیچے تو یہ یہاں سے تھوڑا سا open ہوگا تھوڑا سا pressure کی جیسے blood کے ادھر دیکھیں اندھر ہاتھ پہ دیکھیں یہ ایسے بندھے م مشاہد28 سمجھ آ گئی ہے 옛راہ ہم کہہ سکتے ہیں میٹےال بڑی tricuspid valve stenosis ہے تو دیکھیں mitral and tricuspid stenosis little opening during dashed leave of the ventricles gives opening snaps بال تھوڑا سا open کریں گے فوراں سے کیا ہو جائیں گے بند ہو جائیں گے heard right after s2 اور یہ s2 کے فوراں بات سنائی دیتی ہے اگر s2 کے فوراں بات سنائی دے opening snaps it will cause the mitral and tricuspid stenosis مزے کی بار یہ ہے کہ اوپر بھی ہم نے sounds دیکھی ہیں اب mitral and tricuspid valve جب stenosis ہے ادھر آپ نے confirm کرنا ہوتا چیزوں کو کہ آپ کو opening snaps سنائی دے رہے ہیں still you are doubted then you will move آپ دیکھیں کہ mitral and tricuspid stenosis اور کہاں پہ ہے mitral and tricuspid اور ہمیں اس سے کون sound سنائی دے رہی تھی s4 mitral and tricuspid stenosis میں s4 سنائی دیتی ہے یہ میں نے کہا تھا against mitral and tricuspid stenosis پھر آپ s4 سنیں گے s4 بھی آ رہی ہے مطلب mitral and tricuspid stenosis ایک opening snap کے اوپر نہیں کہا سکتا کہ it's a mitral stenosis وہ اور چیزیں دیکھیں گا اسی طرح اوپر سے sound سنے گا splitting دیکھیں گا ہر ایک چیز کو focus کرے گا 5-10 minute لگا دے گا وہ اس کو check کرنے میں پھر اس کے بعد وہ کہے گا exactly اس کو کیا problem ہے تو جو senior cardiaologist ہوتے ہیں نا وہ stethoscope سے سنی کے ہی بتا دیتے ہیں physician ہوتے ہیں وہ سنی کے ہی بتا دیتے ہیں without any dashboard بتا دیتے ہیں کہ اس کا یہ ڈیوالہ problem آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی pericardial kick میں نے آپ کو ایک لغت بتایا تھا constrictive pericarditis constrictive pericarditis میں نے جب پڑھایا تھا آپ کو اس میں پڑھایا تھا آپ کو میں نے پڑھایا تھا jublar venus پلس میں تو میں نے کہا تھا اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا یہ جب وال ہوتی ہے یہ کیا ہو جاتی ہے fix ہو جاتی ہے اس میں elasticity ختم ہو جاتی ہے یہ وال فکس ہو جاتی ہے جب وال فکس ہوتی ہے تو جب mitral valve open ہوتا ہے تو یہاں سے blood quickly move کرتا ہے اور نیچے آتا ہے آتا بھی quickly سے جب quickly آتا ہے تو اس میں elasticity تو ہے نہیں یہ مزید نہیں کھولے گا یہ ventricle مزید نہیں کھولے گا جب quickly آئے گا تو quickly بھر جائے گا تو quickly کیا ہو جائے گا stop ہو جائے گا جلدی سے blood نیچے آیا جلدی سے اس نے اس کو بھرا اور جلدی سے بھر گیا جلدی سے stop ہو گیا جلدی سے بھرتا ہے اور جلدی سے رک جاتا ہے it will give the pericardial knock یہ pericardial knock سمجھا گیا pericardial knock نہیں سمجھایا نہیں سمجھایا تو response کیا کرنا constrictive pericarditis fixed ventricular wall blood comes quickly from atria to ventricle and stops quickly due to no elasticity gives pericardial knock sound ٹھیک ہے تو یہ یہ نوک سونڈ آتی ہے آپ کی تو نیچے دیکھیں additional continuous heart sounds اب یہ continuous sound آتی ہے کیسے آپ کو pericarditis ہے یہ دیکھیں آپ کا heart ہے ٹھیک ہے اس کے گرد جو valve ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے آپ کی visceral layer visceral layer کے بہر کونسی ہوتی ہے آپ کی parital layer اور اب inque ہوگی ہے inflammation آپ کو پتہ ہے heart contract کرتا ہے تو اس طرح جاتا ہے relax کرتا ہے تو اس طرح جاتا ہے مطلب movement کرتا رہتا ہے heart کبھی contact ہو تو heart ادھر ادھر اوپر نیچے move کرتا ہے جب pump کرتا ہے ایسے آگے پیچھے move کرتا رہتا ہے تو یہاں پر آپ کا pericardial fluid ہوتا ہے وہ اس کو کیا کرتا رہتا ہے اس کو facilitate کرتا ہے اس کی lubrication کرتا رہتا ہے تاکہ یہ کیا کرتا رہتا ہے lubrication تاکہ یہ اس کی heart کو rugged لیکن اب جب اس میں inflammation ہے آپ کی ویسرل اور parital layers میں مطلب آپ کے pericardial cavity میں مسئلہ آ رہا ہے جب اس میں مسئلہ آتا ہے تو جب آپ کا heart آگے پیچھے move کرتا ہے تو یہ جو parital layer اور آپ کی جو visceral layer یہ آپ اس میں rugged جب یہ رگڑ کھاتی ہے and then it gives the scratching type sound gives the scratching type sound اور یہ dastly دستly کے دوران آپ کا کیا کرے گا یہ relax کرے گا اور scissly کے دوران یہ contract کرے گا دستly ہو یا scissly ہو ہر وقت جب بھی heart کی movement ہوگی تو آپ کی رگڑ کھائیں گی ربش ہوگی ان میں جیسے آپ اس میں رگڑ کھائیں گی they will produce scratching sound تو یہ continuous heart sound ہوتی ہے مطلب scissly ہو یا dastly ہو ہر وقت آپ کو سناتی دیتی رہے گی یہ scratching type sound this is your pericardial friction rub sound سمجھ آ گئی ہے کہ pericarditis ہوگی inflammation of visceral and parital layers during scissly and dastly visceral and parital layers rub with each other due to heart movement gives continuous scratching sound that is your pericardial friction rub sound so it was about your heart sounds ختم ہوگئی ہے relax feel کریں لیکن کل پھر سے ہم heart murmurs پڑیں گے heart murmurs are also heart sounds but abnormal heart sounds ٹھیک ہے وہ nice sounds ہوتی ہیں blood flow کی جیسے ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم ڈیٹین میں کل دیکھیں گے آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو کچھ repeat کرانا ہو تو مجھے آپ بتا دے ہے سمجھ آ گئی ہے کوئی سوال ہو کوئی question ہو کوئی چیز رہ گیا تو وہ بھی مجھے بتا دے zoom پہ کسی کوئی question رہ گیا ہو تو پوچھ لیں ٹھیک ہے question pericardial sound Dr. Nadim کہاں پہ کہیں ہماری pericardial sound pericardial knock کی بات کر رہے ہیں pericardial friction rub کی بات کر رہے ہیں Dr. Nadim quickly response کریں pericardial knock کے pericardial friction rub continuous sounds okay ہم نے کہا کہ یہ آپ کا heart تھا ہم نے کہا walls ہوتی ہیں کون سی visceral layer اور اس سے بہر پہنسی ہوتی ہے آپ کی pericardial layer ان کے درمیان میں cavity ہوتی ہے جس میں کیا ہوتے pericardial fluid pericardial cavity کے اندر جب آپ کا heart destil کرتا ہے یا اسے stroll کرتا ہے تو وہ آگے پیچھے rub کرتا ہے آگے پیچھے move کرتا ہے تو جب اس میں inflammation ہو جاتی ہے تو جب inflammation ہوتی ہے pericardial fluid inflammation ہو جاتی ہے جب آپ کا blood آگے پیچھے move کرے گا تو paritial وزرال layer آپ اس میں ربش کریں گے رگڑ کھائیں گی اس رگڑ سے آپ کو sound جو produce ہوتی ہے وہ ہوتی ہے pericardial friction sound اور یہ continuous ہوتی ہے کیونکہ آپ کا heart ہر وقت آگے پیچھے جب بھی دیسٹل کرے گا دیسٹل میں جائے گا تو وہ produce ہوتی رہے گی تو یہ continuous ہوتی ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ خلاس دے سمس اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ